موسیقی میں اکثر اس لیے کرتا ہوں یہ جو ہمارے عالم ہیں جو مفتی ہیں ان سے بھی کرتا ہوں جو پڑے دیکھے لوگ ہیں ان سے بھی کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سوال ہے میرے بڑے پیارے ایک دوست ہیں ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا جواب مجھے تو مل چکا ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہ جواب آپ لوگوں تک پہنچے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں جو کمسن ذہن کے بچے ہیں ان لوگوں تک اس بات کو کیسے پہنچایا جائے یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے اور ساہل بھائی سوال یہ ہے کہ اکثر یہ بحث ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو انڈسٹینڈ کیسے کریں جی ٹھیک ہے کیونکہ ہم ایک انسان کے منول کی بات کر رہے ہیں کائنات کے منول کی بلکل ہم ایک ایک ایسی کتاب کی بات کر رہے ہیں جس سے پڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے ہم سے ڈیریکٹ گفتگو کی ہے کلام کی ہے کلام کی ہے ہمیں بتایا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے بٹ وی نیڈ ٹو انڈسٹینڈ ایوری پوائنٹ ہمیں ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنا ہے لیکن جب ہم ترجمہ پہ جاتے ہیں تو انصاف ہو پاتا ہے ان الفاظ کا بہت سارے الفاظ یا بہت ساری چیزیں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے الگ الگ ان کے ترجمے ملتے ہیں ان کے لفظوں میں ذرا سا آگے پیچھے ہوتا ہے بتلا ہوتا ہے میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ جو ایک کمسن ذہن کا بچہ ہے جو ایک یانگسٹر ہے وہ تھوڑا اس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے میری کیا آپ کی کیا ہم سب کی یہ خواہش ہیں کہ ہم جس مذہب کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالی کا پیغام ہم تک پہنچ رہا ہے جس کو ہم خود پڑھ کے انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں اس لئے لوگ اتنی ساری چیزوں میں پڑھ جاتے ہیں نہ جانے کس کس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیا کیا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر ہر کوئی اپنی اکل کے ساتھ سے وہ چیز سمجھا رہا ہوتا ہے آپ کو تو ایک تو ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں دل کا ڈاکٹر ہے سب سے اچھا کائیڈالوجسٹ ہو جس کے پاس ہم جائیں اور ہمارے دل کا مسئلہ حل ہو جائے پورے ایک سسٹم کا معاملہ ہے اس کے لئے ہم کہتے ہیں یار وہ کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں یہ پلیس میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے بالکل ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے جتنی حکم ہے اردو کے اندر اردو کیا کسی اور ایسی زبان میں دو ایسے مسائل آئیں گے کسی بھی اردو کو چھوڑ دیں اس پر کسی بھی اردو زبان میں کہ جو اس زبان کی اپنے گرامر کو گرامر دماغ کا لفظ ہے ذہن کا لفظ ہے یہ سمجھ لیں کہ جس جس آئنگل سے سوچ آپ کے ذہن کے اندر انٹر ہوتی ہے زبان وہ آئنگل سیٹ کرتا اس کو فریز بولیں تو فریز کے اندر ہزار آئنگل نکل آتے ہیں میں خالی ایک کلمہ کی بات کروں ایک لفظ کی بات کروں تو آپ کے کلچر کے اندر سے وہ گرامر نکلتی ہے وہ بچے کے ذہن کو پور طریقے سے جیسے بھی اچھا کرتی ہے برا کرتی ہے وہ بناتی وہی ہے تو جب آپ ایک فوران لینگویج کے اندر ایک لوکل لینگویجی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو آپ ایز ای لوکل سمجھ جاتے ہیں جیسے اقبال کی شائری کو انگلیس میں پڑھیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو شائری نہیں سمجھ آئی میسیج سمجھنے کی کوشش کی ہے ان کو وہ فلیور کہیں سے بھی نہیں پکڑ سکے جہاں ہی پکڑ سکتے ہیں وہ کوئی اور فلیور ضرور ڈال دیا مگر وہ والا فلیور نہیں ڈال سکتے بیکوز وہ کلچر وہ کیویبلیٹی دیتا ہی نہیں ہے جو کہ لوکل نہ ہو کیونکہ وہ جس لوکل جس کلچر کے اندر گرامر جس گرامر کے اندر ذہن اور جس ذہن کے لیے وہ چیز فلیور ڈالا گیا تھا وہ عذر محیط ہو کے رہ گیا تو اس لیے یہ کہنا کہ اردو میں کمی کتا ہی ہے جو کہ میں کہتا ہے رہتا ہوں وہ ہے بھی کیونکہ میں قرآن کے انگل سے بات کر رہتا ہوں تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی کیونکہ کسی اور زبان میں وہ طاقت نہیں ہے جو عربی زبان میں طاقت ہے اور اگر تھی بھی تو وہ دو ہی زبانیں تھیں وہ دونوں زبانیں اب بس ایک تو اسرائیل میں بولی جاتی ہے ہیبرو اور دوسری جو تھی نہ وہ اپنا پیاد ہو چکی ہے جو ابراہیم علیہ السلام خود جس زبان میں کلام کرتے تھے تو اب رہی بات عربی کی تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک عربی کی زبان چنی ہے تو عربی کی ایک پوری ایولوشن ہوئی ہے دنیا وہ ہیبرو سے عمرانی سے ہیبرو امریک سے ہیبرو ہیبرو سے عربی کی ایک پراپر ٹینزشن انسانوں نے دیکھی اور سیولیزیشنز نے دیکھی اور گریامر کریئٹ ہوئی ایک کلچر خاص کریئٹ ہوا اور اس لیول کی فراست اس زبان کے اندر اتس سلف موجود تھی اتنی جو سیمینٹکس تھی اس کی اتنی سٹرانگ تھی اتنی گہری تھی کہ ایک ایک جملے کے الگ الگ انگل سے مطلب بدلنے کی صلاحیت تھی اس کے اندر جس کانٹیکس میں جملہ بولا جائے گا وہی جملہ اپنا مطلب بدلے کا کانٹیکس بدلتے ہیں یہ کسی اور زیادہ در زبانوں میں ایک اویبیلٹی نہیں ایکلی زبان بنتی ہی اس کے خلاف ہے تاکہ سپیسیفک مطلب نکالا جا سکے عربی اس لیے نہیں بنی تھی کہ سپیسیفک مطلب نکالا جائے عربی ہمیشہ جامعیت کے یہ تینوں زبانے میں نے بتائی ہیں یہ اس وقت کے جو ذہن تھے وہ جامعیت اور کامپریہنسیونیس کو چیز کرتے تھے آج کل ڈوپامین کا دور ہے ہم کامپریہنسیونیس کی وجہ سپیسیفیسیٹی کو چیز کرتے ہیں کہ مجھے بس ایکزیکٹ وہ گرینیول لیول میں مطلب سمجھا رادہ دن ایبسٹریک لیول میں مطلب سمجھا اب دماغ کی سطح ذہن کی سطح بدلی ہے اس نے اپنے دریکشن بدلی ہے تو زبانوں نے بھی اپنے اینگل بدلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ عربی کے ایک ہی فریز کے اندر اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس مطلب ہیں کیونکہ ہر کلمہ اپنے سیاک و سباک کے اپنے مطلب ساتھ ساتھ بدل رہا اور اگر وہ مطلب سیاک سباک نے بھی بدل رہا تب بھی capability ہے اس کلمے کے اندر اپنے اور مطلب مطالب رکھنے کے اتنے رموز چھپے ہوئے ہیں اب اردو یا کسی اور زبان میں یہ capability اس وقت تو نہیں ہے اب جب آئے گی جتاب آئے گی مگر یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ ایک لفظ کے اگر اٹھارہ مطلب ہیں اور اس کی translation میں ایک ہی مطلب نکال جا سکتا ہے یا پھر دو depend کرتا ہے کہ scholar کس angle سے پکڑا ہے تو اس سے زیادہ تو مطلب نہیں نکل سکتے تو وہ اٹھارہ گناہ جو زیادتی ہو چکی ہے تو سولہ سولہ levels ہم نہیں cross کر سکے اس angle کے وہ تو ہم محروم رہیں گے اب اس سے نقصان کیا کیا کس کس level پہ ہوتا ہے یہ ایک میں آپ کو اسلام بتاؤں کہ stats آپ کو شرط سمجھا گئے ہوں کہ the abstract definition جو کہ ہمارے ذہن کو چاہیے ہوتی ہیں for example ارد کا لفظ ہے جو بہت ضروری ہے میری life گزارنے کے لیے کہ اللہ اردی سے کہتے ہیں وہ ارد جس civilization نے پکڑا ہے ارد کا لفظ اس نے اپنے مطلب خود لیے یہاں تاکہ ہم نے جو ارد قرآن میں لفظ ارد ہی لکھا ہے الف راد واد اور ہم نے مطلب عربی کی بجائے اس کی translation میں انگلیش کے abstract dictionary سے لیا یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہمارا کہ ہم نے وہ سمجھ لیا اللہ اردھ بول رہے ہیں اردھ انگریزی میں ان کے ایک خاص semantics کے اندر سے ایک خاص اس کی تفصیل میں جا رہا بہت لمبی بات ہو جائے گی linguistics کے academics کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن میں جانے کی بجائے ہم انگلینڈ چلے گئے اور اردھ لے آئے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تو اردھ نہیں بولا اللہ نے اردھ بولا اردھ والوں نے بھی اردھ لیا تھا ہیبرو سے اردھ سے انہوں نے غلطی کی اردھ نکالنے کی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ قرآن اردھ کو اردھ کہہ ہی نہیں رہا اردھ کو اللہ تعالیٰ دنیا کہہ رہے ہیں اور اردھ ان تمام terrestrial plane سے کہہ رہے ہیں یہاں تھا کہ کائنات کا جو blueprint تھا وہ miss ہو گیا ہم سے کائنات کا blueprint صرف ایک لفظ کی angle بدلنے سے miss ہو گیا کہ میں جس کائنات میں پیدا کائنات کی بات کر رہا ہوں میں جس گلی محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں پوری کائنات کا blueprint ادھر ہی delete ہو گیا ہم سے کہ جیسے ہم اردھ کو اردھ بولتے ہیں تو تمام terrestrial planes آئے ہو رہتے ہیں اس لئے عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں قرآن پاک میرا تعالیٰ نے کیا trajectories بتائی نہیں parallel universes بتائی نہیں blueprinting missing آگے کیا اس نے جس لگانی ہو تو لوکل ہی بچارہ محروم ہو گیا وفلوج ہو گیا اس لئے جب عرب scholarship نے قرآن پاک اندر depth میں بات کی تھی تو ان کی اگلی جنریشن نے science کی بنیاد رکھتی تھی کیونکہ ان کے پاس ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنی گلی نہیں کراس کر سک رہے ہیں زیادہ سے زیادہ فرقوں کی کہانی کہل لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ فق نکال لیتے ہیں فق اور بہت ہی آگے کا ذہن ہو تو اخلاقیات کے اوپر پی ایش ڈی کر لے گا مگر کائنارز میں پی ایش ڈی نہیں کر سکے گا میں نے خیالی آپ کو ایک angle بتایا ایک لفظ کا اور اتنے اورا نقصان ہو گیا اب اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب معاملات اتنی depth کی ہوں سورہ تکویر پڑھیں اردو کی translation پڑھیں قریب بھی نہیں آ سکتی اردو اس لئے تک سورہ تکویر اردو غیر عرب کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی اور سورہ تکویر کے بارے میں وہ باتیں سورہ تکویر کے اندر وہ باتیں اور سورہ تکویر کے بارے میں وہ باتیں کہ خالی اس خزانے کی value اگر آپ کو میں بتا دوں تو ماتم کرنے کا اج دی چاہتا ہے اور ایک بنے ایک صورت بتائیے آپ کو باہرحال جیسے آپ نے پڑھی ہے سورہ فلک اب فلک کا وہ مطلب عربی میں ہے ہی نہیں جو ہم نے اردو میں فلک کا مطلب یہ آسمان فلک کا مطلب ہے دو حصوں میں پھار دینے والا اور جو کسی بھی موقع پر دیمنشن سپلٹ ہوتی چاہے ایٹم کے لیول پہ ہوں چاہے کائنات کے لیول پہ ہوں ایول اینڈ گوڈ کا سپلٹ ہونا بھی تو یہ creation کا the first element اللہ نے جیسے اس ذرے کو پھارا تھا پوری کائنات نکالی تھی وہ ہے قرآن اوز بی رب الفات ایک خالی فلک کا لعوز بتا رہا ہوں اور یہ سب سے اپروپریٹ اور سمپلر میننگ ہے سب سے کامپلیکیٹڈ میننگ ہے وہ والا آسمان جو ایک کرے کے اندر بیٹھے ہوئے انسانوں کو اوپر دیکھ کے نظر آ رہا ہے حالانکہ اور بھی سارے آسمان ہیں اتنے سارے قرے ہیں ہم نے اتنا کامپلیکیٹڈ مطلب لیا ہوا ہے حالانکہ اتنا بڑا سمپل مطلب تھا اگر قرآن کی انگل کو سمجھ جائے کہ قرآن کتنی بڑی کتاب کائنات سے کم بات نہیں کرتا اور کائنات کی جب بات کرنی ہے تو کائنات کے بلوپرنٹ کے اوپر سے سورہ فلک کا مطلب نکالنا ہے اور جیسے ہاں فلک کا یہ مطلب نکالیں گے کہ دو حصوں میں سپلٹ کر دینے والا تب آپ کو پچھلے گا جادو کے خلاف جنوں کے خلاف ان کی شر کے خلاف تو یہ کیوں آئے کیونکہ وہ اسی ٹیکنالوجی کے اوپر استعمال کرتے ہوئے حملہ ور ہوتے ہیں آسمان کے رب کی پناہ مانگنے سے تو جادو اور اس طرح کے معاملات کی پناہ کی وہ اینٹی ڈوٹ دوا بنتی نہیں ہے فلک کی پناہ سپلٹر کے کی پناہ مانگنے سے یہ رب کی پناہ مانگنے سے تو ملتی ہے آپ کو اینٹی ڈوٹ آپ ایمان ہی غلط طرف لے کے جائیں گے غلط طرف کا مطلب ہے کہ کسی اور طرف ہم سب کا رب پہ ہی ایمان ہے چاہے وہ فلک کا رب ہو چاہے وہ سپلٹر کا رب ہو ہے تو وہی رب ایمان کا لفظ اس لیے اس طریقے میں مجھے نہیں استعمال کرنا چیز مگر آپ دوا کسی اور چیز کی لے رہے ہیں بیماری کچھ اور ہے تو اس لیے پھر علاج بھی نہیں ہوگا دیکھیں چاہے وہ ایک ہی ڈاکٹر نے بناہی ہو کیا کیا جائے عربی عربی سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں عربی اگر بچوں کو نہیں سکھا رہے تو آپ ان سے قرآن چھین رہے ہیں اب تو روز بروز یہ بات آیا ہو رہی ہے عربی آپ نے سکھا نہیں ہے اپنے بچوں کو انگلیش جسے نہ سکھاتے ہیں بس انہوں نے عربی بھی سکھا رہے ہیں تیسری لینگ کون کہہ رہا ہے انگلیش نہ سکھائیں کون کہہ رہا ہے اردو نہ سکھائیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری لائف کمیشن ہے کہ مسلمانوں کے اندر گھروں کے اندر عربی پہلی زبان ہونے ضروری ہے بہشک دس اور زبانیں بولتے ہیں پنجابی بولتے ہوں پشتو بولتے ہوں انگریزی بولتے ہوں سرائکی بولتے ہوں افغانی پشتون بولتے ہوں ایران میں فارسی بولتے ہوں مگر عربی ہر گھر کی زبان ہونے ضروری ہے ورنہ قرآن پاک آپ کے مولویز آپ سمجھا رہے ہوں کہ اللہ نہیں سمجھا رہے ہوں یہ اتنا بڑا فرق ہے اور میں نے آپ سے کہا نا کہ کئی کئی جوگوں میں بیس بیس تیس تیس مطالب ہیں ایک لفظ کے فخردین رازیز کی نا ایک تفسیر ہے انہوں نے اس پہ گرافز بنائے ہیں پنانی ہیں آپ کے تو عالم نہیں ہیں تو ان میں کچھ ایسے مطلب مطالب انہوں نے پیسٹ کی عربی کے مطلب کہ اب آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی مطلب نکالنا چاہتے ہیں عربی تو یہ بتا رہی ہے اللہ نے وہی لفظ استعمال کی اس کے یہ مطلب تو ہیں اتنا بڑا مطلب ایک انسائیکلوپیڈیا کھل جاتی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تین جلدیں منانی پڑی صرف سورہ فاتحہ کی صرف اس گراف کے اوپر کہ جس گراف میں وہ تین جلدوں کا مطلب ہے کہ تین کتاب میں کھلتی ہیں سورہ فاتحہ کی آپ کچھ سوچیں آپ سورہ فاتحہ آپ اردو میں بڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کیا ہے پہلی کتاب پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ کو فاتحہ ہی کیوں اللہ نے کہا کہہ دیا عربی بتا عربی دان کو خود ہی بچے لیے تھے کہ فاتحہ سے ہی کتاب ہونا شروع ہونا ضروری ہے اردو میں فتحہ کا مطلب ہی کچھ ہو رہا ہے فتحہ کا مطلب جیت ہے حالانکہ فتحہ کا مطلب کھولنا ہے عربی میں فتحہ لٹلی ہے بچے کو بھی بتایا فتحہ کا مطلب تھا کھولو اس کو تو وہ جو اوپننگ ہے نا قرآن پاک کھل رہا ہے ابھی اصل میں صرف قرآن نہیں کھل رہا دیکھیں سورہ فاتحہ میں کیا کیا چیز ہیں اللہ تعالیٰ پہلی آیت سے ہی کھول رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام کائنات کھول دی اللہ تعالیٰ کہ کون سے عالمین ہیں سب سے پہلے دماغ کو کھولا ہے کہ بھئی عالمین کیا ہوا مطلب ہمارے لوہ بھی ہیں جہاں پہ معاملات چل رہے ہیں سب سے پہلی قرآن سٹارٹ ہی سے ہو رہا ہے آپ کی ترجیکٹری زمین سے اگرام کائنات کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے داتے ہیں یہ ہے سورہ فاتحہ کہ کھول کہہ رہی ہے یہ چیز وہ پوری کائنات نقشہ کھول کے سامنے بتا رہی ہے کہ کس دن اور پھر یہ ورٹیکل سپلٹ کی ہوریزونٹر سپلٹ بھی اللہ نے کھول دی کہ مالک یوم الدین یہاں سے لے کے یہاں تک کے اوپر پہنچو گے انڈ میں یوم الدین تک پہنچتے نہ آپ نے اس وقت کا ورٹیکل وائے ایکسس اور تمہارا ایکس ایکسس یہ لو پہلی تین آجتوں میں بتا دیتا کہ یہ کھول کیا رہی ہے یہ وہ پورا گرائف کھول کے دیلی اب نکال کے دکھائیں کوئی اردو کی تفسیر جو اس اینگل سے اردو ہی نہیں بیان اردو کے اندر الفاظ ہی نہیں ہے کہ جو اس طاقت کو اپنا بیانیاں دے سکیں مطلب ترجمہ کے لیے بھی ہمیں تفسیر کرنی پڑے گی اتنی کمزور زبان میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر عربی کے اوپر عربی کی ہی آیت بتا دی کہ عربی بھی اللہ تعالی نے قرآن عربی میں نازل کیا کیونکہ ہے اس کے پیچھے اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ بھی نہ سوچنا کہ یہاں ہے رینڈم ہیپ ہیزرڈ اللہ تعالی کیا کوئی تکے نہیں ہے سوچیں اس وقت بغیر قرآن کے بھی جہلیہ کے مکہ میں بھی عربی اپنی زبان کی فراست کی وجہ سے کبر میں آگئے تھے اتنی بڑی زبان تھی وہ لوگوں کو جو عربی نہیں بول سکتے تھے عجبی بولتے تھے عجبی کا مطلب ہے اس کی زبان نہیں نہیں اللہ ہی گھونگا ہے اور جس لیول کی شاعری وہ کر رہے تھے عربی کی طاقت کی وجہ سے اور اللہ تعالی نے پھر سورہ نوح کی جو آیت ہے ان کو بتانے کے لئے کی کہ یہ لوگ یہ بنا کے دکھاؤ تمہیں زبان کے اوپر ناز رہے کیونکہ زبان پہ تو ناز تھا جس طرح موسیٰ کے ٹائم پہ فیرون کے جادوگروں کو اپنے کاہن ہونے پہ ناز تھا واقعی صحیح جادو کرتے تھے یہاں تھا کہ پرڈکشن صحیح بتائی تھی بچہ پیدا ہوگا مار دے گا صحیح جادوگری تو کر رہے تھے وہ اس طریقے سے عربیوں کو زبان کے اوپر واقعی میں عربی میں اتنی طاقت تھی زبان کی طاقت تھی ان کے دو رہاں they were very proud yeah and they were rightly in that sort of a state because the language did have that power اللہ نے پھر جب اپنے الفاظ دیا ہے تو وہ پھر جی ہاں ابھی بھی اردو کی جتنی بھی شاعریوں بہت اردو کا شکف ہو اردو کے شاعری کے تمام تر عوضان عربی کے اوپر ہی بیلنس ہوتے ہیں آپ کر کے دکھائیں جتنے بھی حجان کھولیں گے آپ عربی کے اوپر ہیں ہمارا سارا انسٹومنٹیشن عربی کے اوپر کی ہے کوئی بھی اٹھا لیں اس کا مصرہ آپ نے بہر فٹ بہر کے اوپر عوضان دوس کرنے ہوں تو عربی کے ہی انسٹومنٹس استعمال کرتے ہیں ہم فارسی سے تو نہیں لے سکتے تو محتاجی تو ہمارے پاس رہے گی اب رئی بات چلیں بلاغت کو تو اصول چھوڑ دیں اس پر میں بلاغت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں خالی مطلب سیمپل لینئر سیمینٹکس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب ہی نہیں مل سکتا اردو کو اردو کو جی طرح مرزی بڑا عالم ہوں اردو کو وہ مطلب ہی نہیں مل سکتا کہ جو عربی کو پہلے پہلے مطلب لسٹ میں سب سے ٹاپ آف ڈا لائن ملتا ہے لیکن یہ ذرا تھوڑا مشکل ہے چونکہ عربی کو اس طرح سے عام کرنا مشکل ہے مگر کرنا تو پڑے گا پہلے یہ پتہ ہے زیادہ مشکل کام تھا عربی چھیننا ورنہ تو مسلمان سارا عالم عربی بولتا تھا عالم اسلام تینیزیا مراکو سودان یہ عربی کہاں سے بول رہے ہیں یہ ہم نے اپنی اپنی اناچم کا ہی ہے یہ زیادہ مشکل کام تو ہم نے کر دی عربی چھین کے ورنہ عالم اسلام میں عربی کوئی ایسی بات نہیں تھی پچاس سال پہلے تک پاکستان میں بھی عربی مسک تھی پچاس سال پہلے ٹیکس بکس ہماری عربی کی سکول میں چلتی تھی یہ ہم نے اور بھی پیچھے آتے ہیں میں نے خود پڑھی ہوئی ہے پانچ وی میں پانچ وی دیکھ لیں پھر یہ تو مطلب پانچ وی تک تو چھوڑیں نا میں آگے کی بات کرنا پانچ وی تک تو ایک نقرہ رہا گیا تھا نا کہ چلو کسی پولیٹیک لیجنڈہ پہ عربی رکھی ہوئی ہے کہ چلو اللہ کو بھی خوش کر رہے ہیں جہولاک کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ کسی زبان کو ایک خطے سے نکال لینا مشکل کام ہوتا ہے یا ڈال دینا جنہی نکال لینا مشکل کام ہوتا ہے اردو نکال کے دکھائیں طرح پاکستان سے مشکل کام ہے نا بلکہ انگریزی ڈالنا کی اتنا آسان تھا بس ڈال دیا پچاس گوریاں گسا دو پورا کا پورا بھی سیکھ لیں گے وہ فیسینیشن دینی پڑے گی ہمیں اپنے بچوں کے سامنے وہ کیسے کائنات کے اصلی بلو پرنٹس کھول کے سامنے پڑیں گے کہ یہ لو تم ہالی وڈ کی فلموں سے فیسینیٹ ہو رہے ہو ہم تمہیں ساتھویں آسمان کی سہار کراتے ہیں اصلی حق والی دیکھاتے ہیں کہ صدرت المنتحا کی جڑ سے پانی نکل رہا ہے اور مصر میں دریائے نیل بہہ رہا ہے اللہ حقا یہ یہ حق اور سچ نہیں بتایا جا رہا اور ان کی فکٹیشز جھوٹی کہانیوں کے اوپر ہم خرفتہ ہو کے ان کو سجدے کر رہے ہیں چلیں جی کل ملتے ہیں اپنا خواہ رکھیے گا اللہ حافظ انشاءاللہ پورا سال انتظار تھا تیز دن چھٹیز بارہ کنٹسٹنٹس کیش کپا اب گیم وہ ہوگا اسے آپ نے جس نے جو کرنا تھا کریں لاکھوں عوام کو دینے گا چنمہ ان میں رسا چور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا دکھارا چڑھیں گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں